بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لو شیئر کر لو یا ایکشن لے لو آج سب سے بڑا جو ہمارا اسلام پر بات آئی ہے یہ آپ میرے یہ ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ سرچ کرتے ہیں کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے خلیفہ تو پتا ہے یا وہ بھی نہیں آپ لوگوں کو بھول بال گئے انس قسم کے ریاکشن دیکھنے میں تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ پر کیا آتا ہے کوئی بھی گورا سرچ کرتا ہے کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے خلیفہ بکت تو کس کا نام آ رہا ہے یہ ویڈیو میں دو دفعہ پہلے پوچھ کر چکا لیکن آپ کو پتا ہے ویکی پیڈیا پر جا کر فوراں سے پہلے ریپورٹ کرنا ہے کہ یہ غلط ہے اور اگر آپ ریپورٹ نہیں کر سکتے اور ابھی تک ویڈیو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا آپ کو کرنا نہیں آتا تو اٹیس اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ بات آگے تک جائے کیونکہ ڈیجیٹل ہی ہم لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں ختم نبوت کے لیے اس لیے تیکنالوجی مومنٹ پاکستان جو میں نے شروع کی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ایسے لوگوں کی ٹیم بنائی جائے جو اس قسم کے مسئلوں کے لیے لڑ سکے کیونکہ ہم لوگ صرف اور صرف سڑکوں کے انتک ناروں پہ رہے گئے جلسوں پہ رہے گئے اور یہ لوگ ہر جگہ گھستے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویکی پیڈیا پہ جانا ہے ریپورٹ پہ کلک کرنا ہے کہ یہ غلط خبر ہے اسلام کا موجودہ خلیفہ یہ نہیں ہے اور فوراں ایمان جاگی گا تھوڑا بہت یا نہیں نہیں دیکھتا ہوں کتنی جلدی آپ لوگ پہلے آپ کی باری آپ کر کے دکھائیں گے میں چوبیس گھنٹے کا ٹائم آپ لوگوں دے رہا ہوں اس ویڈیو کتنا شیئر کرنا ہے ہر گروپ میں ہر جگہ کی یہ میسج جائے اور کوئی ختم نبوت کا چاہنے والا اٹھ کر ذرا ہی کام کر کے بھی دکھائے صرف نارے نہیں اب میں آپ سے اس کے بارے میں یہ پروسس جو میں کہہ رہا ہوں یہ پروسس آپ کو کرنا ہے جلد سے جلد کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے اسلام کی بات ہے یہ میں صرف پاکستانیوں کو نہیں کہہ رہا دنیا پر کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں پر انٹرٹیننگ چیزیں ہوتی ہیں ڈرامے ہوتے ہیں گانے ہوتے ہیں تو وہ تو آپ بڑی خوشی سے دیکھ لیتے ہیں اور جہاں پر کچھ اس طرح کا آ جائے تو سڑکیں بن کر دیتے ہیں روڑیں بن کر دیتے ہیں مولانا فصل عامان صاحب کے پرڈی سے بھی یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ سٹریٹ کے لیے اور اس چیزوں کی لیے تو آپ پورا پاکستان بن کر لے دیں لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کریں کچھ بھی نہ کریں لیکن اتنا کریں جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہم نے ڈال رہے ہیں اس پر اس کو جہاں گوگل پر چلے جائے ویکیپیڈیا پر اور ریپورٹ کریں کہ یہ غلط خبر ہے ہمارے خلیفہ یہ نہیں ہے قادیانی کبھی بھی ہمارے خلیفہ نہیں بن چکتے میرے بانی کر کے ویڈیو کو دیکھ لیں شیئر کر لیں اگر طریقہ نہیں آنا تو شیئر تو کر لیں جی ناظرین ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی آج ایک دوست ہے پاکستان سے مارے ساتھ ان کے پاس چلیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آج دنیا میں خلافت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے پاکستان میں بھی پوچھیں گے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں السلام علیکم سر وآلیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بھی سنی یہ ویڈیو یہ ایک بہت موٹا بندہ انہوں نے کھلا رہ دیا ساتھ بندوں کا لے کھڑے ہیں اور یہ ایسے ایسے بیان دے رہے ہیں آج دنیا میں خلافت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے بے رکل پوری دنیا میں خلافت کی ضرورت ہے جو خلافت ہے دنیا میں اگر یہ مان لے اس خلافت کو تو ان کے سارے مسئلے ہیں دنیا پر اس وقت اگر یہ جماعت احمدیان کی خلافت کو مان لیں تو ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں یہ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں سلام صرف نام کا رہ گیا ہے سلام کا دور دور تاک ان کا واسطہ نہیں ہے سلام کے ساتھ آج صبح ہی میں سن رہا تھا کہ وہ ایک ویڈیو چٹ رہی تھی وہ بیس کوئی عید بیس کو کر رہا ہے کوئی اکیس کو کر رہا ہے کوئی عید بائیس کو کر رہا ہے یہ کہ ان کے ہر بازے نے اپنی ٹیڑھ ان کی مسئل بنا یہ لیا ہے نہ ان کے پاس یہ وقت کوئی حضرت تو اس کو ساتھ ہو اور کوئی نہیں آگتا اس کے پاس کام تو یہ جماعت کا خلافت کے پاس ویکی پیڈیا ویکی پیڈیا کے پاس کیا ہے ویکی پیڈیا میں بھی اثر ہماری خلافت نہیں ہے تو ہم کوئی خلافت ہے ان کے پاس کوئی ہے ہم نہیں کہا سکتے خلافت بناتا ہے خدا خلافت بناتا ہے بات کی نہیں ہے کہ خلافت کون بناتا ہے اللہ کے فضل سے خلافت جواہت اہم گیا کہ پوری دنیا میں شاہ گئی ہے دو سو پندرہ مالک تک ہماری جماعت کے سلام پہنچ گیا ہے پودے لاگ گیا ہے یہ تو بے بس بچارے دو سو چار پائز بانوں میں کرامجیز کا ترجمہ ہو گیا ہے ان لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ اسلام کیا چیز ہے بس یہ ڈیڈ ڈیڈ کی مسئل مولوی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی واضح ہیں اور کوئی ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی ڈیڈی والا ہے تو وہ پیر بنا ہوئے ہیں جس نے لمبے باہر داخل لیے لمبے داڑی داخل لیے یہ دیکھو ہمارے ملک میں مقرب مترسو میں کیا ہو رہا ہے روز نئی سے نئی خبر یہ ایسے بدکار لوگ ہیں یہ مولوی ایسے بدبخت قوم ہیں یہ علمائس ہوئے ہیں یہی علمائس ہوئے ہیں جو حضرت یوب علیہ السلام کے زمانے سے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے کہ اگر ہم نے آپ کا بیٹا کھایا ہو تو ہم چوندی سری کے روماوں میں ہوں یہ وہ روماں آپ ساتھ دی دنیاں دیکھ رہی ہے کہ یہ روماں کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے پیری فکیری کی بات کی ریڑی اللہ پیر بنا ہوئے تو ریڑی اللہ نے اپنی حالت کیوں نہیں بدلی اگر وہ پیر بن کے بھی ریڑی پر کھڑا تو بھائی ریڑی والے نے یہ اس طرح ہے کہ وہ ریڑی والا اکارا سے پکڑا گیا وہ کسی کو دم دروت کرتا تھا جب اس کو پکڑا آپ نے پکڑا تو وہ کہے چاہاں آپ کو کلمہ پہتا ہے کہ کلمہ نہیں آتا مدرسول اللہ اس کو پڑھنا نہیں آتا وہوں کا طریقہ بھی آتا ہے چاہاں آپ کو کلمہ نہیں آتی تو وہ پیر ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے یہ آج کل کہ مسلمان شاٹ کٹ میں میر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں شاٹ کٹ میں ڈونڈ کے نا یہ شاٹ کٹ میں مسلمان نہیں کہیں ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں صرف میر ہونے کا ان کے پاس ہے کہ شاٹ کٹ میں ہم کراف کر کے میر ہو جن باس اور کوئی بات نہیں ہے یہ کہتا جی ختم نبوت کے مجاہد سامنے آئیں اور یہ جناب کوئی ایسے کارنا میں کرے کیا کریں ختم نبوت کے مجاہد آکے خلافت کے یہ جو جماعت احمدیہ کی خلافت ہے اس کے مقابلے میں تو کئی لوگ آئے اور بچاروں کا جو حشر ہوا بٹو اور زیادہ جیسے جو آج طریقہ کیسا بن چکی ہے جو عبرتناک سبق بن چکے ہیں تو یہ ختم نبوت کے کون سے مجاہد دون رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کا مقابلہ کریں میرا بھائی ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے یہ بچارے لگی یہ بچارے لگے ہوئے ہیں یہ وقت دکاہ ایسا بات آدمی ہے اس کو پتہ نہیں شرم نہیں آتی جہاں پر اس کو اب میڈیا میں یا فلموں میں کام کرتا تھا کاموں میں کام کرتا تھا وہ دوسروں میں چاہا تو یہ اصل میں یہ مجبوری ہے ان لوگوں کی کہ جو بھی ہے کہ جماعت کا نام لے کے نا مشہوروں کی کوشش کرتا ہے لیکن ان بہت بہتو ایسی خدا کی لانت پڑتی ہے خدا ان پر ایسا غزبناک ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں آپ کے سامنے پٹوں کا حال ہے تیار کا حال ہے یہ کون سا ہے یہ دیکھو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی ہم جماعت کے تو چار دن بھولتا ہے تیسرے دن چوتھے دن ان کے پاس وہ ہی لوگ جن کے لوگ کو سنتے ہوتے ہیں وہ ہی پکڑ کے ان کو مارے ہوتے ہیں بھئی آپ انہوں نے کیا کیا یہ لوڈے پازی میں پکڑے گئے ہیں یہ بچی پازی پر پکڑے گئے ہیں یہ بچی پڑنے آئی تھی قرآن پاک تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے یہ مطلب بھی ایسے پت پست ہے کہ پچھلے دنوں لاہور سے وہ مولا نازیز الرحمن کی ویڈیو آئی ایسی جہاں اسلام کا نام بدنام کر دیا ہیں ان لوگوں نے اسلام ہم کے قریب سے نہیں گزرے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام اور قرآن اور مسجد کا قدس کو ختم کر دیا انہوں نے مبر رسول پتہ نہیں ہے مبر رسول کیا چیز ہے مبر رسول کا قدس کیا ہے مبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے قرآن جیز رکھا ہوا ہے سننے والے پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مولوی صاحب کہا کہہ رہے ہیں وہ قرآن جیز آگے رکھا ہوا ہے مبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات کرنے کی نہیں ہے کہ جو کوئی اپنے پاس ہے قرآن جیز ایسا پڑھتے ہیں سب ویاد کوئی اور پڑھتے ہیں اس کی تشریح اور کچھ کرتے ہیں یہ سمیں سے باہر ہو گئے ہیں یہ مولوی صاحب دکان کی نہیں پکوڑوں کی آگے سوشل میڈیا پہ جماعتے کے اہمدیا کی خلافت کے خلاف ہم ریلی نکال لیں گے ہم یہ نکال لیں گے ہم وہ نکال لیں گے کر سکتے ہیں کچھ ویسے کچھ نہیں کر سکتے یہ بس اپنا ملک کا نقصان کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے یہ ملک کا نقصان کر سکتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اصل میں ہمارے نانٹی فائیو لوگ انپاد ہیں اور آج کال جو ہمارے ایشو ہمارے ملک میں ہیں کبھی کسی نے پوچھا کسی کے بچے سے بھئے آپ نے کرام جیت آپ کا بچہ کرام جیت پڑتا ہے نماز پڑتا ہے مسجد میں جاتا ہے نہیں میں ایسی نسل کو جانتا ہوں نسل تار نسل کو میں نے کبھی مسجد میں جاتا نہیں دیکھا ان کو پتا ہی نہیں کہ مسجد بھی کوئی چیز ہے کوئی کلمہ بھی چیز ہے بس دنیا داری کی تلیم میں شارٹ کٹ ہے کہ وہ شارٹ کٹ میں یہ میروں نے کی کوششن کھایا آجے یہ آپ نے بتایا ہے تو یہ جب کوئی ختم نبود کا جرسہ جروس نکلتا تو یہاں پہ بہنگ جاتے ہیں ویسے کبھی مسجد بھی نہیں گئے آپ کے خیال میں نہیں نہیں مسجد کا پتا ہی نہیں ہے نماز تک نہیں آتی ہیں لوگوں کو یہ وقع ذکا کو میں رشتہ شرط لگا لے اگر یہ میں کوئی نام دوں گا اگر یہ چھے کلمہ سنا دے اس کو چھے کلمہ نہیں آتی اس کو پتا نہیں اسلام کے ارکان کیا ہیں اسلام کی تشریح سے پوچھو یہ نہیں بتا سکتا یہ تو ایزا بخت آدمی ہے وقع ذکا یہ اس کو کیا پتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے میں نہیں سمجھتا ان کو یہ مولویوں کو نہیں میں مولوی اتنی بڑی ڈاڑی والے مولوی جو ان کو پتا نہیں ہے کہ ایک دن میں اتر سے گزر رہا تھا جو بات میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ سا آدمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا وہ دیکھو ان کو مردائیوں کا وہ دوزف اور میں نے کہا یہ شرم کرو یا تم دیکھو وہ کبریں ہیں کبروں میں دوزف اور جنت کا کہتے ہیں پتا چل ان کو یہ شرم تک نہیں آتی بات کرنے تک قرآن مجید سے ایک دن ایک مولوی تقریر کر رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام یہ یعنی یہ ہے وہ مطلب ہے ان کو کچی سپاروں کی برومتی کرتے ہیں بات 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 ہے یہ ان کو کیا کہیں یار ان کا اچھا یہ جود پر جود بولتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ ان کا قرآن اور ہے کبھی کہتے ہیں یہ دل سے اور کلمہ پڑتے ہیں تو ان دی آپ آپ نے کیا کرتے ہیں اسلام کے لیے کوئی خدمات نظر آتی ہے آپ کو ان مولیوں کی نہیں جھوٹ ہی ہے سارا جھوٹ جھوٹ کتنی دیر چلتا ہے بس یہ اب پکڑ میں آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب یہ کہتے ہیں نا یہ تھوڑا سا وہ ایک تمہارا ادھر سے لندن سے کنڈا سے ایک چوزری صاحب ہیں وہ کو کیل کرتے ہیں کرتے ہیں پروگرام وہ کہا رہے ہیں کہ اب جمار کے آخری دن آپ میں سمجھتا ہوں کہ آخری دن ان کے آگیا میں ایک کو آپ کو اپنے گاڑ کا کیا رہتا ہوں ذرا صحیح کر لے موبائل ٹھیک کر لے موبائل ٹھیک کر لے جی میرے والے صاحب لوگ تین بھائی ہیں تو تین بھائیوں کی دو بھائی جو ہے ہم کی بہتا تھا ہم نہیں ہم 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 مجھے اپنے بڑے بیٹے کو بولتے ہیں میں ایک بات بولوں آپ کو بتاؤ وہ بابا جی انج کرو میں مار گیا تو جنازہ جنہاں میرے پوتران دے آئے لے وہ کیا ہو تو مرزا ہی نہیں ہے وہ بابا جی گوانتے ہیں میں مجھے جندر سے لوڑی نہیں ہے میرے پر آوات جندر سے نہیں جانا ہے میرا پر اپنے یہ بولتے ہیں کیونے جって مجبور ہوں رجل کیوں مجھبور نہیں مجھے اس کے ایسام کو ڈال اور این بعد سtinہ بھی توجہ دارم کو کیوں؟ بچند کی đang دا ہے نیا میں نے اس کی کوئیم طرح کیا ڈال این چین Hisث senate来تا ہے اس کا تھا ہے بہت شکریہ آپ نے نائم بزرس ٹیل کو ٹائم دیا ناظرین جوڑے لیمارے ساتھ ایک لیں گے بریک جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ایک ویڈیو دیکھیں مرسیڈیس اسلام علیکم اگل دن آپ کو فیور دیئے کیا ہے لسنس جب ہوکتے آپ نے چلان دے لی نہیں ہے ڈریمنگ لسنس بلی دے لی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو تنبیہ کی تھی سمجھایا تھا کہ پلیٹ جب تبدیل کر لسنس آپ نے دے لی آپ روکنے پر روکی بھی نہیں ہے نا آپ نے ڈریمنگ لسنس پلیز دے دیں اس کی اوریجنل پلیٹیں کچھ درہا ہیں اکسائز والی نہیں ہے تو بوک ہی دے دیں نا بوک دے دیں اکسائز والی یہ لسنس نہیں ہے تو بوک دے دیں یہ جو کاپی نہیں ہے آپ نے پہلے دی ان کو آپ دے اٹھتا لی اورو اس میں اس کی اوریجنل پلیٹیں لگائیں اوریجنل پلیٹیں لگائیں میں دارا ہوا ہیں دارا ہوا ہے آپ مجھے انٹرچ مط کرنا آپ غلط کر رہی ہیں مجھے کو گھر کرو آپ کیا کریں گے آپ غلط کر رہی ہیں آپ بھاگی ہیں آپ میٹم عورت ہیں میٹم عورتیں یہ گھر کروں نہیں ہے یہ گھر کروں نہیں ہے جی ناظرین یہ آپ نے دیکھا گفتگو بھی سنی میں نے سوچ ہے اسے میں آج یہ پروگرام ایک کروں نمبر پلیٹ غیر قانونی ڈرائیونگ نسانس نہیں ہے طاقت کا نشہ مرسلیز کار دماغ آسمان پہ اب یہ خاتون جو خود قانون کا احترام نہیں کر سکتی خود قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی یہ جو اولاد پیدا کرے گی وہ کیا قانون کے مطابق زندگی گزارے گی جس طرح کی یہ اولاد دنیا میں لے کے آئے گی وہ معاشرے کے لیے ایک نئی مسئیبت مان جائے گا مثال اس لیے میں نے دی کہ جس معاشرے کی ماں جن کا یہ جن کی حالت ہو پولیس آلے نے جو بھی یہ کنٹرول کر رہا تھا اس نے کہا ان کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی نمبر پلیٹ چینج کریں سرکاری نمبر پلیٹیں لگائی ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو انڈر پریشر کرنے کے لیے پولیس کو ہنگامہ کیا جاتا ہے شوٹ ڈالا جاتا ہے کبھی کوئی کرنر کی بی بی آ جاتی ہے کبھی کوئی گئی آ جاتی ہے یہ ڈراما پاکستان میں صرف آپ کو نظر آئے گا یا جو بھی ہندوستان ہے منگلہ دیش غریب ممالک ہیں وہاں پہ یہ ڈرامے چلتے ہیں اگر آپ انگلینڈ دیکھ لیں جرمی دیکھ لیں یورپ جن ملکوں کو یہ کہتے ہیں جناب ہم ان سے بڑا اچھی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ان کو اندازہ آکے قرنون کیا چیز ہے اور کس طرح آپ روک سکتے ہیں کہ کچھ الان کرنے چاہے آپ کی غلطی ہو تو وہ آپ اس کے ساتھ اس طرح سلوک کریں آگے سے بولیں بدتمیزی کریں یہ سب چیزیں اس معاشرے میں ہیں جہاں پہ ہر طرف ختم ربوت کے مجاہد ہیں ہر طرف اسلام کے جو ٹھیکے دار ہیں انہوں نے لوگ کی یہ تربیت کی ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آئے دن اس کا کہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں لانے مقتی طور پہ گرفتان کر لیا چلان کر دیا کبھی کسی تکان پہ جا کے امیر آدھرت نے جو ایک بجارہ وہاں کام کر رہا تھا ٹیلی فون موبائل کی دکان پہ اس پہ جا کے اس پہ حملہ کر دیا اس کے موہ پہ مارا وہ زخمی ہو گیا یہ معاشرہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان مولیوں نے دیا ہے پاکستان یہ ان سیاستدانوں نے دیا یہ معاشرہ جو جس میں میرے جیسے بندے کا بارہ دم گھٹا ہے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت اور قانون کیا چیز ہے وہ پاکستان میں رہنا کیوں نہیں پسند کرتے ہیں پاکستان اتنی قربانیوں کے ساتھ لیا اب جس کے پاس یہ گاڑی اور دمال تو اس کا ویسے ہی راکٹ کی طرح آسمان پہ گیا ہوتا ہے پھر ٹیلی فون ملائیں گے پھر اوپر جو حرام خور اس کا ٹیلی فون سننے اللہ وہ بھی نہیں ان کو کہتا کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا کیوں چلان ہو رہا ہے وہ بھی ان کی بکواس سن لیتا ہے وہاں سے ان لوگ کی آسرافز آئی ہوتی ہے غریب گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے پیسے دے کے چھوڑ جاتے ہیں یہ حالات عمران خواہ صاحب آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھتے ہیں اگر وہ خبر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد علیہ کیس کی تو یہ اس طرح کی خبریں بھی آپ کے سامنے آنی چاہئے ہیں اب کس کس کا ایکشن لے گئے بہتر یہ ہے کہ جو پڑیس افیسر ہے ان کی تربیت کریں ان کو یہ سمجھائیں کہ اگر آپ سکتی سے کام لیں اب اس کے اوپر اگر یہ یورپ کے کسی مرنگ میں ہوتی ہے دو کیس ہونے تھے ایک تو جو غلطی تھی وہ دوسرا یہ جس طرح آگے سے حملہ ور ہوئی خاتون جس طرح یہ تاون نکال رہی تو پھر اس نے ادھر یاد بھی رکھنا تھا یہ بھی میں بتاؤں کہ کچھ ایسے ہمارے لوگ یہ یورپ میں تو انسان بنے رہتے جیسے ہی وہ پاکستان پہ پہنچتے ہیں ان کے بھی دماغ خراب ہو جاتا وہ بھی انسان کو انسان نہیں سمجھتے ائرپورٹ اُتر تھی دماغ راکڑ کی طرح مجھے جی وہ ائرپورٹ پر لینے آیا مجھے جی پروٹوکول ملی مجھے باہر لے گیا سوچ نہیں تبدیل ہوئی وہ ہی گندی سوچ لے کے یہاں آجاتے ہیں اور یہاں سے جا کے پھر بڑے وہ تیس مار ہاں ہاں مانتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے اس طرح کے واقعات دیکھیں آپ دیکھیں یہاں میں کل کی بات بتا جاتا پرسوں گی دبل ریڈ لائن پہ گاڑی کھڑی تھی صرف اندر تک بند آ گیا پیچھے سے موٹ سائکر پہ پلیس آل آیا اور اس نے وہ ٹگر لگا دیا اس نے کہا نال گا اس نے کہا ادھر آؤ بات سنو اس کو انگلیش بھی نہیں آتی تھی جو گاڑی یال آ تھا اس نے کہا کہ آپ نے غلط کھڑی کی اس نے کہا جی ایک منٹ کھڑی کی اس نے کہا کیوں کی ایک منٹ بھی کیوں کی اس نے رام سے کوئی لڑائی نہیں کی اس نے کہ کیوں کی ادھر ہے آئی نہیں یہ کوئی سوال کا جواب نہیں کہ میں نے ایک منٹ کے لیے کی کیونکہ یہ سوال بنتا نہیں ہے یہ میرے سامنے کی اس طرح کی بے شمار واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ کسی کی جورت ہے یہاں پلیس آلے کو کہتا کہ میں یہ کار دوں گا وہ کار دوں گا کار کے تو دکھائیئے اور یہی بندہ کے پاکستان ہوتا تھا اس نے ٹیلی فرم ملا لینا تھا کہ میں ابھی بتاتا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے اوپر جو کھڑے ہیں جو ان کے رشتہ دار یا جو بھی ہیں وہ جناب فون آئے گا وہ پلیس آلے کمزور ہے ان کو نوکری کی بھی فکر ہے ان کو یہ بھی فکر ہے کہ ہمارے اوپر فیصل ہے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے آج پاکستان میں لوگ ترقی نہیں کر سکیں اور اس طرح کہ لوگ جو نمبر پلیٹ سے کاری استعمال کرتے ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے بھی ان کو بھی قانون کا احترام کرنا چاہئے جس کے پاس مرسلیز ہے یا ظاہر ہے وہ میر گرانے کی ہوگی اسے لوگوں شک نہیں ہے مگر کاش پیسے کے ساتھ آپ لوگ کی اخلاقیات بھی بہتر ہوتے ہیں پیسے کے ساتھ آپ کو اکل بھی آ جاتی جہالت سے باہر نکلتے ہیں مرسلیز رکھنے سے جہالت سے اگر آپ باہر نہیں آئی تو کیا فائدہ ہے اس کا آپ کو قانون کا اگر احترام کرنا آپ کے والدہ نے نسخ آیا کہ قانون کیا چیز ہے تو کیا فائدہ ہے اس مرسلیز کا پوری دنیا نے آپ کی یہ سوشل میڈیا میں ویڈیو دیکھی جس طرح وہ رام سے آپ سے بات کر رہا پولیس افیس سے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہاں پہ تماشا لگا دیئے کیا عزت رہی پوری دنیا نے آپ کی شکل دیکھی وہاں پہ آپ نے بتایا کہ میں بہت بڑے کرانے سے تعلق ہے میری اعلیٰ جو پولیس افیسر ہے جو بھی ادارے یا ان سے درخواست ہے کہ سورت کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے اور ایسی سزادی جائے جو پھر سوشل میڈیا پہ آئے جس طرح وہ جو پکڑے ہوئے اسلامباد ان کی ویڈیو چال رہی ہے تو بعد میں ان کی تصویریں جیل میں ان کی وہ بھی تصویریں دکھائیں جہاں پہ ان کی چھتر پریٹو ہو رہی ہے تاکہ عبرت پڑے عبرت آسروں لوگ ایسے کی پڑی صاحبے کو چاہیے ایسے مجرموں کی دو تین منٹ کی ویڈیو ڈال دیا کرے کچھ نہیں ہوتا اس سے معاشرے کی بہتری ہوگی تو افسوس ہوتا ہے یہ چیزوں دیکھتے ناظرین ہمارے پروگرام آپ دیکھتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں جوڑے نے نائنڈوز ٹی وی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اللہ حافظ موسیقی